جی ناظرین اب بات کریں گے دی ریلیجیس سینٹیمنٹ آف دی کراؤڈ اگر اس کراؤڈ کا پرپس جو ہے وہ ریلیجیس ہو تو پھر سارے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر سارے جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارنا جلاو گراو کرنا سب کچھ جائز ہو گیا جبکہ اسلام میں تو جنگوں میں بھی درختوں کو کاٹنا بچوں کو نہیں مارنا خواتین کو نقصان نہیں دینا بہت سے اصول و ضوابط دیئے گئے ہیں جڑا والا واقعہ میں بھی کسی شخص نے مزید میں جا کے اناؤنسمنٹ کی اور اشتال دلا دیا کراؤڈ کو اور کراؤڈ جو ہے وہ پاگل ہو گیا تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا جرم ہے کس نے کوئی بے حرمتی کی ہے نہیں کی ہے کوئی اس میں نہیں اگر کی بھی ہے تو اس کا جو ایک پروسس ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں ایک ریاست موجود ہے ریاستی ادارے موجود ہیں ریاستی مشینری موجود ہیں تو آپ کو وہاں جا کے ریپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اب درمنان کلینیکل سائکولوجس ناظرین دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے ایسے شرمناک اور ایسے واقعات جو ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا منٹیلٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے کراؤڈ منٹیلٹی ہے مو سائکولوجی ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے دیہا ناظرین میرا اشارہ جڑا والا واقعہ کی طرف ہے اگر کہیں پہ کوئی کسی قسم کی وائلنس ہوتی ہے یا کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے یا ایسے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو یہ ایسا کرائم ہے جو ناقابل معافی ہے تو اس کا بقاعدہ جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے اسلام میں اس کے بارے میں موجود ہے سارا کچھ یعنی آپ کے ادارے موجود ہیں آپ وہاں کمپلین کر سکتے ہیں اگر جنونلی بے حرمتی ہوئی بھی ہو لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ایک فضاء قائم کر دی جاتی ہے اور اس فضاء میں سارے لوگ اس طرح کو جاتے ہیں اگر مضمت کرنے پر آئے تو سارے مضمت کرتے رہیں گے اور اگر یہ چیز کرنے میں آئے تو سارے ادھر کو لگ جائیں گے تو یہ جو منٹیلٹی ہے موب سائیکولوجی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر واقعاً کوئی کسی قسم کی بے حرمتی ہوئی ہے تو وہ قابل مضمت ہے اس کے بارے میں ہمارے اداریں موجود ہیں ہمارے اداروں کی رٹ برقرار ہونی چاہیے اور بقاعدہ پولیس کے پاس جانا چاہیے عدالت میں جانا چاہیے جے جائے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اور لوگوں کو نظر آتش کر دیا جائے لوگوں کے گھروں کو اور جو منورٹی ہیں اس کی عبادتگاہوں پر حملے کر دیا جائے یہ کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایسا کرنے کو بی این ایمبیسیڈر اوہ اسلام آپ اسلام کا چہرہ ہے اس کی وجہ سے اسلام انتہائی بدنام ہو جاتا ہے پوری دنیا میں حالانکہ دنیا کا خود کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے دنیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پہ اس پہ کوئی آواز نہیں بلند کرتا لیکن جب یہ چیز ہوتی ہے تو پوری دنیا کنڈم کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا پھر کسی قسم کی جسٹیفکیشن نہیں میں دے رہا اور نہ ہی اس واقعے کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک موب منٹیلٹی ہے اس کا فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں دیکھیں کہ اس واقعے کی تناظر میں کہ کیا سائیکولوجی عمل میں آتی ہے اور انسان اس طرح کا وائلنٹ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے نظرین جو موب یا کروڈ منٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کو سو لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی ادھر کو جائیں گے یہ سو لوگ پہن رہے ہیں تو ہم بھی یہی پہنیں گے یہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو ہم بھی یہی کھانا شروع کر دیں گے کچھ لوگ اس طرح کی جاب کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے کچھ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم بھی وہی فیشن کرنا شروع کر دیں گے یہ ہے موب یہ ہے جو کراؤڈ سائیکولوجی ہے کہ ہم اپنا انیلسز کرتے ہی نہیں ہیں اور بیڑ چال کی طرح پیچھے چل رہتے ہیں ناظرین مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک واقعہ ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا وہ ازان دیا کرتا تھا مسجد میں تحجد گزار تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بجلی تب ہوتی نہیں تھی کہ دیا اس سے گر گیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا دیا اس کے اوپر گر گیا اور وہاں پہ آگ لگی اور مسجد میں ایک شخص انٹر ہوا اور اس نے کہا کہ وہ تو قرآن جلا رہا ہے اور اس نے وہاں آناؤنسمنٹ کر دیا اور اس کا گھر نظر آتش کر دیا اور اسے جلا دیا زندہ جلا دیا ناظرین اس کے پیچھے یہ جو ریلیجیس سینٹیمنٹ ہے وہ بھی انبول ہوتا ہے اور یہ موب سائیکولوجی کا حصہ ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں اپنی خود کی مثال دوں گا کہ جب میں انٹر میں تھا تو ہمارے کالیج کے لڑکے جو ہیں وہاں پہ ٹرنڈ یہ تھا کہ آئے دن وہ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے اور ٹریک بلوگ کر دیتے اور بسوں کو آرڈر کرتے کہ کالیج کے اندر لے جاؤ اور اس چیز میں کیا مزہ ملتا تھا کیا ہوتا تھا یہ ایک طرح کا رییکشن بھی ہوتا تھا کہ جب وہ سٹوڈنٹس کو بسوں والے بٹھاتے نہیں ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے تھے اور جب یہ ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو وہ شرپسند سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی کو گھر نہیں جانے دیتے تھے یعنی وہ جونئر سینئر سب کو بلوگ کر دیتے تھے کہ آج گھر نہیں جانا تو کوئی جانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو مار کے واپس لیا جاتا تھا اسی طرح میں بھی ایک دن ایسا ہی شکار ہو گیا کہ میں گھر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اس کراؤڈ نے جانے نہیں دیا اور وہ کراؤڈ کیا کر رہا تھا وہ روڈ سے بسوں کو کالج میں انٹر کروارا تھا اور میرا کوئی ڈیوٹی نہیں تھی میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا ایک بس سے ایک شخص نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے کہا کہ میں تمہارے بابا کا دوست ہوں اور میں ان کو جا کے شکایت کروں گا کہ تم یہ کانک کرتے ہیں اب مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں ناظرین اس سے ثابت ہوتا ہے گسٹوف لیبون ایک سوشل سائکولوجسٹ ہے اس کی تھیری یہ چیز کہتی ہے کہ آپ کی انڈیویجول کریکٹسٹکس جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب آپ ایک موب کا حصہ بن جاتے ہیں موب سائکی کچھ اور ہی ہوتی ہے جی ہاں ناظرین پھر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ ٹرائفک بلوک کر رہے ہیں ایک فروٹ لے کے ریڈی پیو ایک شخص تھا وہ فروٹ لے کے آ رہا ایک لڑکے نے اسے ٹانگ ماری دوسرے نے بھی ماری تیسرین نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں سب لوگوں نے اس کی ریڈی اُلٹ دی اور اس کا فروٹ بکھر گیا اب اس موب کی سائکی نیگٹیو وے میں چلائیں گے تو نیگٹیو چلانا شروع ہو جائے گی اگر پوزیٹیو وے میں کوئی چلا دے گا تو ادھر کو جانا شروع ہو جائے گی اسی طرح سے دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلاب بھی آ جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی موب ہوتا ہے ناظرین میں دیکھ نہیں سکا مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو محسوس ہوئے کہ وہ بچارہ روزگار کی خاطر غریب تو میں نے وہاں پہ حالانکہ میں جونئر تھا میں نے وہاں چلا کے مخاطبوں کے کہا کہ اس کا فروٹ ریڈی پہ رکھو چلو سارے رکھو یعنی ایسے جیسے کوئی میں گنڈا ہوں تو میں نے ایسے ایکٹ کیا اور میں نے فروٹ اٹھانا شروع کیا میرے دیکھا دیکھی بہت سے لوگ آگے اور صاحب نے اس کا فروٹ جو ہے وہ بہت فاظت اس کی ریڈی پہ رکھا اور اس نے شکریہ دا کیا اور وہ چلا گیا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ موب منٹیلٹی جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی اس میں انفلنس کر دے گا تو وہ ادھر کو جانا شروع ہو جائے جڑا والا واقعہ میں بھی کسی شخص نے مسجد میں جا کے اناؤنسمنٹ کی اور اشتال دلا دیا کراؤڈ کو اور کراؤڈ جو ہے وہ پاگل ہو گیا تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا جرم ہے کس نے کوئی بہرمتی کی ہے نہیں کی ہے کوئی اس میں نہیں اگر کی بھی ہے تو اس کا جو ایک پروسس ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں ایک ریاست مجود ہے ریاستی اداری مجود ہے ریاستی مشینری مجود ہے تو آپ کو وہاں جا کے ریپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے اس کے پیچھے ایکشلی سائکولوجی کیا ہوتی ہے اور یہ جب موب ہے یہ انڈیویجول کریکٹرسٹکس کو کیوں پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور موب کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں اس بارے میں ہم دیکھیں ایک موب کی ڈیفینیشن ہے large ڈس آرڈرڈ گروپ یا کراؤڈ اور نہ صرف ڈس آرڈرڈ کراؤڈ یا موب بلکہ ڈسٹرکٹیو یعنی ڈسٹرکٹیو نیس تباہی ساتھ میں جوڑ دی جائے تو یہ ایک موب بنتا ہے large group ڈسٹرکٹیو بیہیوئر یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک crowd psyche بنتی ہے ایک موب mentality بنتی ہے mob of boys means trouble چاہے وہ boys کا ہے چاہے وہ girls کا ہے چاہے وہ عوام کا ہے لیکن وہ trouble create کرے گا اور ایک موب جب بن جاتا ہے ایک crowd جب بن جاتا ہے اور اس کا agenda destruction ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ چیزوں کو justify کر دیتے مثلا number one lose fear of the consequences کسی نتیجے کا خوف نہیں رہتا کہ بعد میں کیا بنے گا ابھی میں آگ لگا رہا ہوں ابھی میں ان باقیات کا شریک ہو رہا ہوں بعد میں کیا بنے گا وہ consequences سے اس کا خوف ختم ہو جاتا یعنی ایک normal person میں بھی ایسے اس کا جگرہ بن جاتا ہے اگر میں اپنی بات کروں کہ وہ college میں جو گنڈا گردی ہو رہی ہوتی تھی چیز جائے کہ میں اسے اختلاف کرتا تھا لیکن میں اپنے سینے کو چوڑا محسوس کرتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہم میں ہم کیا سوپرمین ہیں یا ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو شکست نہیں دی جا سکتی یا بہت powerful ہیں تو یہ والا حساس mob کے ساتھ جڑ کے انسان محسوس کرتا ہے number two lose moral responsibility گوستروف کہتا ہے کہ انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے اسے کوئی کسی قسم کی معاشرتی اخلاقیات کا خیال نہیں رہتا جب وہ کسی mob سے جڑ جاتا ہے مارک ٹوین نے کہا تھا whenever you find yourself on the side of the majority it's time to pause and reflect یعنی جب آپ ایک crowd سے majority والا behave کرنا شروع کر دیں تو آپ کو وقفہ لینا چاہیے سوچنا چاہیے am I right or wrong جی ناظرین آپ بات کریں گے the religious sentiment of the crowd اگر اس crowd کا purpose جو ہے وہ religious ہو تو پھر سارے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر سارے سوچتے ہیں کہ یہ مارنا جلاو گراو کرنا سب کچھ جائز ہو گیا جبکہ اسلام میں تو جنگوں میں بھی درختوں کو کاٹنا بچوں کو نہیں مارنا خواتین کو نقصان نہیں دینا بہت سے اصول و ضوابط دیئے گئے ہیں ناظرین اس کا end میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ضرور اپنے feedback سے اگاہ کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ